آج خیبر پختون قوامے نے گران کابینہ کے وزراء کو فارغ کر دیا گیا ان سے استحفہ لے لیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان سے استحفہ اس لے لیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک تھے انہوں کی وفاداریاں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھیں چلیں الیکشن کمیشن کو ساتھ مہینے بعد یہ خیال آیا وہ جو شیر کہا گیا ہے الیکشن کمیشنی کے لیے شاید کہا گیا ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے چلیں آج آپ کو احساس تو ہو گیا کہ جو بات پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی اس کابینہ کے ارکان کے حوالے سے ان کی کرپشن کے حوالے سے ان کی ناہلی کے حوالے سے جلسے جلوسوں میں اپنا سیاسی اثر رسوح استعمال کرنے کے بارے میں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی کھلی بات تھی ہر بچے بچے کو خیبر پختون قوامے پتا تھا صرف شاید الیکشن کمیشن کو پتا نہیں تھا ساتھی ساتھ انہوں نے جو اندھیر نگری مچائے ہوئی تھی پوسٹنگز، ٹرانسفرز، کرپشن کے واقعات جو کہ بچے بچے کی زبان پر تھے چلیں الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیا درست آئید اور آج خیبر پختون قوامے ایک کالی اندھیری رات جو ہے وہ ختم ہوئی اور سورج دلو ہوا جہاں تک اب اس معاملے کا تعلق ہے تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ یقین کر لیا ہے اور ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پولٹیکل تھے اور انہوں نے سیاسی اقربہ پروری کی، سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کیا اور جو اقدامات انہوں نے کیے وہ سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈے کی تکمیل میں کیے تو پھر یہ بات دلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے وہ سب غیر قانونی تھے آئین کے ادارہ کار سے باہر تھے ویسے بھی یہ ایک غیر آئینی حکومت تھی کیونکہ نوے دن میں انتخابات کروانے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اور جب وہ وقت ختم ہو گیا اور انہوں نے انتخابات نہیں کروائے تو اس کے بعد تو یہ حکومت ویسے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی حصیت اختیار کر گئی تھی ان کے تمام فیصلے ویسے بھی قانون کی نظر میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں لیکن بہت صورت کیونکہ اب الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انہوں نے جو تبادلے کیے ہیں جو انہوں نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی ہیں اور انہوں نے جو پولیسی فیصلے کیے ہیں یعنی وہ فیصلے جن کے کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے آئین کے تحت وہ فیصلے اب ریورس ہونے چاہیے ان کو واپس ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اقرابہ پروری کی انتحابی کی اور ان کا جو اصل منڈیٹ تھا جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے وہ تیریک انصاف کو ختم کرنا تیریک انصاف کو کچلنا تھا اور صوبے میں مولانا صاحب کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا مولانا صاحب کی تو حالت ایسی ہے کہ انہوں نے ان چھ سات مہینوں میں جتنی اپنی بدنامی کروائی اور جو اپنی پارٹی کی بدنامی کروائی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے دس سال تک پاکستان کے عوام کو یہ باتیں بھولیں گی اور ان کو وہ ایکسیپٹ کریں گے مولانا صاحب تو سیاست کی دور سے یقیناً خیبر پختل خواہ میں آؤٹ ہو گئے ہیں اور مطرہ کا الیکشن اس بات کا واضح ثبوت ہے لیکن بہر صورت ان کے تمام اقدامات کو ریورس ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ پاکستان تیریک انصاف کے بحاف پہ ہم شاور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں ہم وہاں پر استغاہ کریں گے ہائی کورٹ سے کہ اس کرپ ناجائز غیر آئین حکومت کے جتنے بھی اقداماتیں ان کو ختم کیا جائیں کیونکہ اب الیکشن کمیشن کا جو حکم نامہ ہے اور ان سے جو آج استعفے لیے گئے ہیں وہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرتا ہے بلکہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یہ آئندہ آنے والے دور کے لیے بھی ایک مثال ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آج ان کو نیند سے جاگنے کا موقع ملا جاگ گئے اور انہوں نے ایک خط جاری کر کے مزارات کو فارغ کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ ستو پی کے سو جائیں الیکشن کمیشن صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کروائیں آپ آہین کے مطابق نگران حکومت کو منیج کریں اور ان پر نظر رکھیں آپ کا کام کسی ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے جیسے کہ آپ روٹین میں کرتے رہتے ہیں جیسے ابھی جج کے موں سے فیصلے کا لفظ نہیں نکلا ابھی جج کی فیصلے پر جو ہے اسلامباد میں وہ جو حمین دلاور نام کا جج نام نام کا آدمی جو ہے جو اپنے آپ کو جج کہتا ہے اس کے ابھی سیاہی دستخط کی ختم خوشک نہیں ہوئی تھی اور آپ نے عمران خان صاحب کو ناہل کر دیا تو ایسی تو ایسی